اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر راجہ نصیر فضل ناظرین آج ہم جو ہے کرونا کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کیونکہ کرونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے میں نے کہ میں ناظرین کو اپنے جو ہے ضروری حفاظی احتیاطی ایسو پیس جو ہے ان کے اوپر ڈسکس کی جائے اور اس کے ساتھ بچنے کا طریقہ اس کے علاوہ ویکسینیشن اور کرونا کی جو مکمل تفصیلات اس کو پر جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں تو ناظرین آئیے اب ہم اپنے ٹوپک کی جانب چلتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاکڈون بھی لگنا شروع ہو گیا ہمارے ملک میں بہت سارے علاقوں میں لاکڈون لگانا گولمنٹ نے شروع کر دیا ہے اسی اور تقریباً تین سے چار اور پانچ ہزار کے درمیان رینج میں ڈیلی کے پیشن بھی رپورٹ ہونا شروع ہو گئے تو ناظرین اس جیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ انشاءاللہ میں ناظرین کے ساتھ ضروری باتیں شیئر کرتا چلوں ناظرین سب سے پہلی جو ضروری بات ہے کہ جب موسم تبدیل ہو رہا ہے تو کرونا کے ساتھ دوسری بھی بیماریاں آ جاتی ہیں جس میں ہمیں ڈیفرنٹ شیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ نزلہ زکام خانسی بخار یہ دوز مرہ کی جو روٹین کی بیماریاں کچھ لوگ اس کو تشبیح دے رہتے ہیں لیکن ناظرین میں ایک سپیسیفک علامت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یہاں پہ کہ کرونا کی جو سپیسیفک علامت ہے اس میں سرڈن فیبر ایک بات آپ نے یاد رکھ رہا ہے کہ اچانک سے جو تیز بخار ہوتا ہے یہ کرونا کی سمٹمز میں سے پہلی سمٹم ہے جس میں شدید سردد ہٹیوں میں پٹھوں میں اور سب سے بڑی بات جس کو فرس ٹیم کرونا ہو رہا ہے اس کو زندگی میں کبھی ایسا درد نہیں ہوا ہوگا یہ مین سمٹم میں آپ کو اس کے بتا رہا ہوں کہ ناظرین جب بھی کسی کے اندر کوئی علامات ایسی ہیں جو نیو ہوں اور اس کو وہ پہلی دعا فیلز ہوں اور شدت سے ہوں تو ناظرین وہ کرونا ہو سکتا ہے تب آپ نے اپنا کرونا کو جو ٹیسٹ ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے اس کے علاوہ ناظرین جب ہمارے ملک میں موسم تبدیل ہوتا ہے ہر تقریباً تین مہینے کے بعد سردی سے گرمی یا گرمی سے سردی کی طرف ہم جاتے ہیں تو نزلہ، زکام، خانسی بخار اور متعدد کافی بیماری ہیں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں آ جاتی ہیں جس میں الرجیز کی بھی ہوتی ہیں کنڈیشن اس میں ہم ڈسکس کریں گے الرجی کے اوپر ایک علیہ دا ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ ڈسکریپشن میں آپ کو ہمارا لنک مل جائے گا اور انشاءاللہ آج جو ہم ڈسکس ہے ہمارا موضوع وہ کرونا کا ہے کرونا کے ایسو پیز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے سب سے بہتین جو اس کا ایسو پیز ہے سب سے آسان وہ ماسک ماسک اگر آپ استعمال ریگولر کریں دیکھیں جب انسان بیمار ہو کے چار پائے پر لیٹتا ہے اور جن بندوں کو کرونا دب وہ توبہ توبہ کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم پہلے ماسک اگا لیتے ماسک اس لیے انتہائی ضروری ہے گھر سے نکلتے وقت اپنے پاس ماسک رکھیں اور ماسک کا برپور استعمال کریں ماسک گھر سے نکلنے کے بعد جب تک نہ اتاریں جب تک آپ واپس گھر میں نہیں آ جاتے اور گھر میں واپس آنے کے بعد ہینڈ واش کرنے کے بعد ماسک اتاریں انشاءاللہ اس سے آپ کرونا سے محفوظ رہیں گے نمبر دو ناظرین جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو ہم مختلف بیماریوں کا شکارتہ بھی ہوتے ہیں جب ہم اپنا خیال نہیں رکھتے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہم کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ہماری جو امیون ٹی سسٹم یا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اس کے لئے ہمیں اپنی خوراک جو اس کو بھی دیکھنا ہے اس کو بیلنس ٹائٹ کو جو ہے مینج کرنا ہے اس میں فریش جوسیز کا استعمال برپور ہونا چاہیے جوس کا استعمال ہونا چاہیے اس کے علاوہ دودھ کا استعمال ہونا چاہیے پروٹین سے بری غزائیں جیسے کہ گوشت بغیرہ کا استعمال ڈرائی فروٹس بہت اچھی ہوتے ہیں اس میں آپ کی امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لئے تو ان دنوں میں خاص طور کے اوپر صحت کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور جو اپنے امیون سسٹم کے لئے جو بہتر غزائیں ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے جتنی بھی جو نقصان دے غزائیں ہیں ان سے بچنا چاہیے جیسے کہ بوتل، کولڈنگز، برگر شوارما اور لیٹ نائٹ کھانا وغیرہ اسے جو ہے وہ بچنا چاہیے اس طرح آپ بھی کرونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین آج گورنمنٹ ہر بندے کو کہہ رہی ہے صرف اسی لئے کہ ویکسین جو ہے وہ کروائیں کرونا کی ویکسین ضروری لگوائیں کرونا کی ویکسین لگوانے کے بعد بھی تقریبا نینٹی پرسنٹ چانچ جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں کرونا سے بچ سکتے ہیں کرونا کی ویکسین جو ہے تندرستی کی حالت میں لگوانی چاہیے بیمار آدمی جب کرونا کی ویکسین لگواتا ہے تو اس کے سائن سمٹم جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں مجھے سائیڈ افیکٹ ہو گیا ہے کرونا کی ویکسین لگوانے کے بعد لیکن یہ کرونا کی ویکسین اگر آپ تندرستی کی بلکل ٹھیک 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 حالت میں جا کے اپنی اچھی غزہ اور اپنی متوازن صحت کے مطابق لگ جا کر ویکسینیشن کرواتے ہیں تو آپ کو سائن سمٹم کوئی نہیں لگا دے اگر اللہ نہ کرے جیسے کہ ہم بچوں کو کوئی بھی ویکسین لگواتے ہیں تو ان کو فیور ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی فیور جسم میں درد تکاوڑ نصوص ہو تو آپ پینرل کی گولی سادہ لے کے پیراسٹا مور کی گولی تو آپ کھا کے تو بہتر ہو سکتے ہیں اپنا مین سسٹم بہتر کر سکتے ہیں اپنی غزہ کو بہتر تو اس طرح ناظرین ہم کرونا سے بات سکتے ہیں آج ہمیں ضرورت ہے ہمارے ملک میں بلکہ پورے کھتے میں جو کرونا کی چوتھی شریعت لہر کا خطشہ ظاہر کر دیا ہے گورمنٹ میں تو اس لئے اب میں اصل ضرورت ہے ہم باہر سے کم از کم کھانا پینا اور گھومنا پھرنا اس کو کام کریں اور گھر میں اپنے فوکس کریں اور اسو پیس کا مکمل کیا کریں اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو ادھر بھی ماسکے بغیر کسی کو انٹر نہ ہونے دیں اور اپنی حفاظت سب سے پہلے اپنی صدقہ کیا رکھیں انشاءاللہ تعالی میں کرونا کا گھر پر جو علاج ہے پوسیبل وہ بھی ہے انشاءاللہ تعالی میں ویڈیو بنا کے بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی بہنوں ماؤں کے ساتھ شیئر کروں گا جو گھر میں ہیں تاکہ گھر میں جو پوسیبلٹی ہو سکے اس میں مابن وہ بھی ضروری باتیں ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرونا کا جو ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو سائننٹ سمٹم آتا ہے تو اس میں سب سے مہن سمٹم یہی ہوگی کہ اس کو اچانک شدید تیز بخار اور وہ سمٹم جو پہلے کبھی بھی اس کو باڈی میں ظاہر نہیں ہوئے جانے کے شدید اور اتنا نقابل برداشت درد یہ پہلی سائننٹ سمٹم ہے کرونا کی آپ نے انشاءاللہ ان کو مدھے نظر رکھنا ہے اگر آپ کو یہ سائننٹ سمٹم نظر آئے تو فوری کریپی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے رابطے کے لئے میرے نمبر سے بھی آپ میرے ساتھ فری جو ہے کال پہ مشورہ کر سکتے ہیں جو بس گھنٹے میرا نمبر سکرین پر آپ کو ملتے ہیں بہت شکریہ اسلام